اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں دوستو آپ کے خیالات آپ کی زندگی کی بنیاد ہیں آپ کی سوچ ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہے جس کی ایک دھار سے اگر آپ چاہیں تو دنیا کی فلاہ و بہبود اور امن کے سنم تراش سکتے ہیں اور دوسری دھار سے اگر آپ چاہیں تو ظلم و بربریت کے زخم لگا سکتے ہیں اپنی سوچ کو ہمیشہ مصبت رکھئے کیونکہ آپ کی سوچ آپ کے الفاظ میں ڈھل جاتی ہے الفاظ آپ کے عمال بن جاتے ہیں اور آپ کے عمال آہستہ آہستہ آپ کی عادات بن جاتے ہیں عادات آپ کے کردار کو تشکیل دیتی ہے اور آپ کے کردار سے آپ کی زندگی بنتی ہے آپ کو آج لے کے چلتے ہیں مقامی بجلی کے دفتر میں اور دیکھتے ہیں وہاں کیا حالات ہیں ہلو نجی یا بچے ٹھیک نہیں اچھا میں اے سی پر جو عادت ہے ایڈیٹ اندہ مل گیا ٹھیک ہے مل جائے گا وہ بھی مل جائے گا کوئی مسئلہ ہے یار چادہ کا پیار ایک ہے یار میری بھی اکچہ لے آئیں ایڈی ساں بیدہ دے کچھ کرو اسے بھی کام کرے کروں نا چاہاں وہاں پی پی کے تھے مرنا لے ہوئے اللہ میرا جانتا ہے جو دن پرتی کتنا ہے جی جی تو اڈیرہ کلرسی یہ تھا اچھا چاہاں وہاں پی پی کے ہاں حال ہو گئے تھا ہر ویلے لگ دا سلنسر دے پیچھے بیٹھا ہے اچھا آپ کیا آئیں اس آفیس میں لائن مین میں نے بڑا شاؤگ میٹر کٹن رہا ہے اچھا جی کیا حالات ہیں آج کل لوڈ شیڈنگ کے سر لوڈ شیڈنگ تھوٹی جی ہے چوری بہت دوری لائٹ تو چوری روکنا تم لوگوں کا کام ہے روکو اسے اس ہی نہیں روک سکتے نا سر نہیں جب تک ادارے کے اندر سے کوئی آدمی نہ ملے تب تک میں نہیں مانتا چوری ہو سکتا میں اس گھلوں مندہ لیکن بڑے 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 لوگ نے انہوں نے آتھ نہیں پایا جا سکتا نہیں چھوٹے چھوٹے لوگ بھی ہیں ایسے بہت سے محلے ہیں سب لوگوں نے کنڈے ڈالے ہوئے ہیں محترمہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مسلسل سیلفیز بنا رہی ہیں کام نہیں کر رہی ہیں سر ایکشلی آج میری ویڈنگ انیورسٹری ہے دیکھو آپ کی جتنی شیفٹ ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں دو تین گھنٹے یہ آپ لوگ کے پروڈکٹیو ہوتے ہیں سرکاری آفیسز میں ہم جا کے دیکھتے ہیں یا تو نماز کے لیے گئے واپس نہیں آتے یا لنچ کے لیے گئے واپس نہیں آتے یا ایک فون سنتے سنتے نکل جاتے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے وہ گھر چلے گئے تسی ہر مہینے بھیل جمع کران دے ہو تو ہر مہینے کرانا ہوتا ہے بے وکوف آدمی دوگ مہینے ناک رہو میں میٹر کٹے نہ مانگا بھیل پھلا آج میں کھا دلی رکھیا ہے اے تو اس رکر داندکٹے یا کر یا رکھا دا میٹر کو ڈھوگ اس میں کرچ کرچ دا بہتا مزا نہیں سر نہیں یہو پچھو گریڈ تو پرابلم ہے تیٹر تیٹر لگے گا چاہے چاہے دی باجی آپ کی افسر آپ کو بلا رہے ہیں انہیں چاہے با علاقے دو انہوں پان بھی میں لے آگے دینا جا کے وہ کیوں ٹیکا علاقے کے کیا حالات ہیں میں نے سر تقریباً ڈیڑھ سال ہو گئے تھے پوسٹنگ ہوئی میری اچھا سار یہ تو سفید جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص کیونکہ یہاں پہ لاہور میں اور مضافاتی ایری ہے جس طرح کہ یہاں پہ دفتر ہے وہاں پہ چوری نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا غور کرنا ہے ہلکا جائے تھتھا بھی ہے کہاں سے لگتا ہے تمہیں اے انہوں نے کتنے یہاں کے مثاب اے یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں اردگرد نہیں ہوتی یہاں چوری بہت لائک اور قابل آدمی ہے وہ سار او نال دانی صاحب دستنگی کیا یہاں سہر تھکا نہ پھار گئی نا موٹے تم ہی سے بات کرو موبال کے سے کام نہ لو اے ہلکا موبال کے سے کام نہ لو نہیں نہیں ہم نے ہی کیا انہوں نے خدا ہاتھ ہی کہاں موبال کے سے کام نہ لو اچھا ہمارا جو انفرسٹرکچر ہے اگر لائٹ پوری ہو بھی جائے تو انفرسٹرکچر میں اس کا بوجھ اٹھا سکتا بلکل بہت آپسلیٹ ہو چکا ہے سلام علیکم جی گنگے پرتی کی تے بارٹی جو بندے او بھائی اس کی بات سنو او یا دو ٹائلہ کبیل آگیا جی بھارے انہوں پردہ میں تھکانا پردے ہیں انہوں صحیح کون کروں گا ہے اے کام جی تو اٹھا صداقت صاحبی کر سکتا ہے صداقت اتھا ہی ہندہ ہے ہاں جی اتھا ہی ہندہ ہے کیلئی ٹیبل تھے جی اے ساریاں ٹیبل ہوں دیا انہیں اے بیجلی چو سناڑا سوچ کدھا جی ہے او صداقت کتھ ہے بندہ پائی جی یار ایسے دفتارے جو باندھا ہے اور کتھے باندھا ہے اس کو چھوڑو یار آگیا شاید یہ ہوں صداقت صاحب آہ لگ دیا تات ایدھے چہرے تو دیم لگ دا صداقت ہے کی مسئلہ جنا اب بھائیہ کیا گریب آدمی کتھے چلا جبے جو کمائیہ باب ٹھا رہے انہوں دے دیئے وہ تو چبر جے بندے پہ ایدھے آجنا موبائل جے پھڑائی میٹر دا نہیں لیں دے تصویر جی ہاں وہ میری بھوٹی دی پھوٹو لائی جاندھا سکھا بگی تصویر بھی لیا گیا فے بیل کے انہیں کٹو یار ایلو پھڑو بیل ہے اے ڈی صاحب کو جاؤ تو اینڈ تے آنا میرے کوڑ اینڈ تے میں دوا ہی لینی تے رکھوڑو بیب آدمی کدھر چلا جا پتا ہی نی دفترہ دے بیچے کسی نو ڈیل کدھا کرنا کو جاہل آنے پاڑ بھی ہوندھا ہی ہے یار تو جمعہ نہ کرائیں با سلام علیکم جی نا عزام جی اے ڈی صاحب تُس ہی ہو جی نا بیلی بیٹھو تشیر بیٹھو بیٹھو اب بیل دیکھنا پا جی اچھا نہیں نہیں میں کون نوے ڈیزائن چھے نہیں مانگ رہا تھا تجھے مینو آگے کہ بیل دیکھنا میں دیکھ لیا ہاں جی اوکے اوٹے آپ یہ کرتوٹاں بھی تا بیکھو نا ٹائلہ کھر پر یہ بیل پاتا گریب آدمی اے چلائی ہوگی تا ٹائلہ کھایا نا وہ ٹائلہ کھایا نا وہ ٹائلہ کھایا نا او میں پورے ملے نو بجلی دیتی میری سرکر سا میں نو کی پتہ کیا نو کون دیتی جاؤ اپنا کام کرو جاؤ گا پاہی میں ایتھے اپنے آپ دے آگل آلہ نہیں ہے مطلب اندازت میں کتھے ہیں ایتھے ایتھے اے دفترے تھوڑی باہر جا کے لائے چل پاہی دو ٹائلہ کھایا نا ٹائلہ کھایا نا پہلے دنوں کی نا آدھا پھل ٹائلہ ہزار ہر مینے ٹائلہ ہزار ہاں جی انشاءاللہ تنہوں ٹائلہ کھایا جا ترے اللہ پھر گئے دن پھر گئے ترے لکھا بھی کھل اور لکھا جا جا پاہی کھا دے جو بڑا پراؤڈ کہ سکتا لوگا نو کہ ٹائلہ کھایا جا پاہی میں ایک مزدور آدمی رکشہ چلاونا ہے انہوں ٹھیک کر کے دے ہو میں اگر آپ تمہیں ٹائلہ کھل کریں تمہیں ٹھیک کروں ٹسی میں اگر آپ ٹھیک کروں ٹا ٹھیک کروں ٹھیک کروں ٹھیک اور ٹھیک کروں ٹھیک ٹھیک میرا بیلہ کھتا تو اپنی کمائی بتا ایننی باری سؤٹے یا سٹے یا چھے کچھ کٹیاں نہیں ہوئے گا پاہی میں ٹھارہ بچے گریب آدمی مینوں کٹا ہو تمہیں کٹے سالے آٹھارہ بچے آپ تُو ہولٹر اگا ہندا جا نائیں چوک بیل تھلے ہو اور انسا پہ بیل ایمی نہیں آیا اٹھارا بچے نے ایک بچہ نو آؤ اٹھار میں دی جنو آرہی آن دی انہی دن پہلے دن ناندی آرہی آن دی میں یقین کرو بچے ٹاکی نا پہلے نا موٹر نیچ لاؤں تو بچے نو آن دا نی پہلے نا ہاں جی آج تا دو بیل آئے گا وہ کیوں ٹاکی دے گلی کرنی پہن دی نا وہ ٹائی لکھنا ٹاکی کے لیے اڑی ہے بھلا تو یہ داس بیٹھتر شیل رکھ وہ بینا کیا جی ہے تھے بینا نو دیل کرتا میں نو یہ دسو با جی انہی چیزنا تیرا تعلق ہے غربت رکشہ اٹھارا بچے پہلے اللہ دی لے نا یقین کرو میرے رانگٹے کھڑے ہوگے اٹھارا تنکے او یار توں جمع ہے چودہ سال ہوگے میری شاہدی نو اچھا تین بچے نا پہی تجھے رکشہ چلاو تا انہوں پتہ لگے سالے آئے ہر رکشہ دی ہیٹنا بچے ہوتے یا یار من تو پہلے داس پہ رکشہ دا بچے نا کی تل لکے تو کڑا ہر ساؤ کلومیٹر دا بچہ دنا پہی پانس سال ہوگے میرے بیان ہو کوئی بچاری سی ہوتا پھر پھر میں رکشہ لیا میرے کے دوزرے مشورہ دیتا گیا رکشہ چلایا گیا گیا بیلا پھرتا رکشے تو اللہ نے پھر کرم کیتا ڈھارہ بچے ہوئے میرے یار یہ رکشے کا بچوں سے رکشے رکی تو دے ڈھارہ بچے ہیں جبیر رکشے جبتے پھول جاندے کہ میں ایک دن سواری چکی دو بچے پھول گئی میں کر لیا ہے پھر ایک دن میں جا رہے ہی سی سواری ایک بچے پھول گئی میں دو پرس کھولے پچے بچے اسی میں کر لیا ہے پا جی آپ بیلکٹ آ دے اے بیلتن تارنا پہنا ہے اوپا جی میں نہر چی تار دیا میں کتے تار دیا ٹائلہ کھما کتھو دوا مس محکل جاؤ یارہ ایک دفترہ دے بڑے چکر ہندے حرون صاحب ایسے سرکاری دفاتر جتنے بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس جی یہ جانبوچ کے کرتے ہیں اور ایک سٹڈی بھی آئی تھی ایرگنامکس کے حوالے سے کہ جن دفاتر میں بہت زیادہ فارمالٹیز ہوتی ہیں وہاں کرپشن بھی زیادہ ہوئی اور ان دفاتر میں کام کی پروڈکٹیوٹی بھی کم ہوتی تھوڑا سا اگر آپ ان فارمل چیزوں کو رکھیں تو پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی اس طرح تو آدمی ظلیل ہو جاتا ہے ان دفاتر میں جی اسلام علیکم وآلیکم السلام مس محک تسی ہو ہاں جی میرے ٹھارا بچے ہے جی تو محکی کناہ ٹھارا بچے نے دعا کرو دو ہو رو جانے بھی تا پورے ہو اے جی اٹھائیلا کھر پہیا بیل آگیا جی بیجلی دا تو جا کے آن لائن کمپلین کرو اٹھے گی نین آئے ہو آن لائن کتھے جاہی دا جی فون تے کمپلین کرو جا کے بتائیں جی کیا نمبر ملانا ہے انہوں نے زیرو 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 وان اوہو ہلو اسلام علیکم جی مسلی کی دفتر فون کرنے کے لیے شکریہ بتائیے کیا حلب کر سکتے ہم آپ کی جی اسلام علیکم جی میں اٹھارہ بچے تاہیلا کھیا بھور رہے ہیں اچھی دا بتاؤ کہ تمہارا بل زیادہ آگیا ہے بل زیادہ آگیا ہے جی تاہیلا کھر بہتے یونٹ پاتے پتہ نہیں کدھے منو پاتے تو سر آپ اپنے قریبی دفتر میں جا کے کمپلین کریں قریبی دفتر میں ہلو سر ہلو 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 تُسی اہی گال منو اتھے کہہ دے ہو اپنا پروسیجر پورا کرنے کے لیے اسے کہہ رہی دیں کہ کال کرے میں ہلو اپنا پروسیجر پورا کر کے آئے اٹھارہ بچے تاہیلا کبیل بھور گی رہ گیا پچھے رکشہ میرا ہوئی وکا دے ہو کون کر سکتا ہے ان کا کام صداقت جی صداقت صاحب کہاں ہیں یہی میں کب ملیں گے انہیں صداقت صاحب جب صداقت صاحب کا دل کرے گا تب ہی ملیں گے صداقت کتے ہیں بیٹھ جاؤں بھی آجاتے ہیں صداقت صاحب پائی تھوڑا یا کاٹکار دے ہو حالو حضرت گریب ہاتھ اکھال کرنا ہے اسلام علیکم جی وہ ڈافسر کے رہ گیا ہے صداقت صداقت اسلام علیکم سورے تو ڈاپروے یا بغیر نہ آتی ہوں آفیس گیا آج ہے بری گال بیاتوڑ کے لیے جنوات کے نہیں کار چل گئے تو ایک وری ویکھو تو سیکھ پورے تین دین ہو گئے نہیں میں ڈاپروے جیتے ہیں ایک جوڑا ہی تو ہو سکی طفان مچ ہے میرا میٹر کاٹکے لیا گیا 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 میر تو ناوا کنیں کٹیا یاد میں سوما دے انہیں دفتر پھر یہ کن لگ دے میں دفترانج پینسلہ میں چلنا پیئے پائینٹو سیکھ ایک وری میں نکار چلو تو اڈاپروے یا گندہ مندہ پھر رہا ہے باجی تو اسی کسے مسترہ بیا کرنے بڑے افسوس دی گال تو ہی پرشان لوگ ہیں وامن ناس نے اس لوگ کر دے گیا اس لگ کر دے گیا کیوں؟ بے روزگار نا کامکار تے لگے کوئی کام ہو بھی میں کہنا ہم رکشہ لے جاؤ تو اسی بے روزگاری بھی ختم تے بے اولادی بھی ختم انہوں دے رکشہ تے پچھے لکھایا ہے نامیدی گناہ ہے ایک جھونپڑی والے کو بھی پچھلے دنوں ڈھائی لاکھ روپے کا بیل آ گیا وہ دے بچے کی نہیں اس کے بچے کوئی نہیں تھے بغیر استعمال کی اتنا بل کیسے آ سکتا ہے؟ بغیر استعمال کی بل ایسے آ سکتا ہے بہت سے لوگوں کے یونٹ غریبوں کے میٹر میں سے نکل آتے ہیں کوئی گلچ آ جانا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہاں پاکستان میں جو ریمیڈی کا انداز ہے وہ اتنا مشکل ہے جتنا آپ کسی چیز کو پچیدہ کرتے جائیں گے اس میں کرپشن کے مواقع بڑھتے جائیں گے اے بارشاں میں چیزے پڑھوئے جنہوں لانے تیسری واری صدقی جی تھی ہے وہ کیسے؟ تاہار ہوتے ڈک پی سی وہ دا شکر ہے جی ٹیلی فون آلی سی وہ دے بیچ کوالا ننگ دیا رہی ہے تھی انہوں مزا ہوندہ رہا ہے میں ایت اتنا پریشان ہے جب ترکیدہ سا جس میں آفیج جانئی ہے میں انہوں نے میرا کنیکشن لاؤ دیو وہ کنیکشن ہونا دے لگ دے جنہ دے اتے کنیکشن ہونا ہون تسی آپ پہی سوچو اے سوبر تو ایڈی پیان اتے کنیکشن بنا دی چاگی لائے او پڑھو دفعو ساٹھی کھا دی پیان ہے تو ہا ہے پہ انکار تھی چلو بے کھڑا 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 برطن کی میں پی ہوئے دے وہ پڑھتے ہیں بجلی نا تو پڑھے یا دن دن تو ہاں دی نہیں پکی آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر گھر میں سالن نہیں پکا تو بجلی کا اس سے کیا تعلق ہے یہ پتہ نہیں یوں نہ ٹالو پکا وڑے ہیں اپنے بابا برکت رکھشیا لیا گال لینی ہے جی میں پریشانوں کی بیٹھی ہے جی پانی تا بندبست ہونا چاہیدہ میٹر لاغ گیا 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 یہ نہیں وہ سالن کی تالکی تارا میٹر لاغ گیا نہیں بے ٹالا میٹر لاغ جاگیا میٹر لاؤن نا لوگ کی اپنی پینل جیتنا جہیس دن دے ٹی ہے نا اپنی پینل ایک میٹر نہیں دے سکتا اماندخوا ہے کہ فوری لواؤ سچی بیٹھ رہی ہے کیوں پڑی میٹر کٹ کے لاغ گیا یہاں ببی یہ باستا دفتر جانا ہے پڑی میٹر کی تالکی دنال سالن نہیں بگلی میٹر نہیں کٹیا یہ گا کتے دفتر پہنے پیچھلے پاسے جاؤ گا نا پیچھلے پاسے ہاں جی آنے اچھا اور نالی باستہ دفتر تھوڑے دور ہے پہنے اوٹھے کوئی توڑا کو بلے نالا کوئی توڑا پرانہ بہنوئی کو لگا ہوئے تو میں انہوں جا کے کچھ کہہ سکنے مردہ بہنوئی میرے توڑا نمبر دیو نا کیوں پہنے تو طلاق لبانا پہنے تھی اللہ اس پرد میں چلنی جی ہیں تو دعا کر واج پانی آ جائے اوٹھے والو یار میں ویلہ ہی بیٹھا اے پتر اہلا بھڑ ایک گلشن ایک بال دی کمپلین ہے ٹین میٹر بھی کٹھنے نہیں حارون یہ بھی ایک بہت کومن پریکٹس ہے کہ ڈیوڈ ڈیٹ سے صرف ایک یا دو دن پہلے بل دیتے ہیں تاکہ کنزیومر کوئی احتجاج بھی ریکارڈ نہ کروا سکے یہ غفلت لاپروائی اور لتھارجی ہے ان کی سارے بلے تھا ٹھیک ہو سکتا انہوں نے نہیں پتا کہ کس رہا ٹھیک ہو سکتا تو میری ذمہ داری سے نہیں اوہ یار کس رہا ہو سکتا صداقت صاحب انہوں مل صداقت صاحب انہوں ملے بھی تو ملے صداقت صاحب کا آفیس کونسا ہے بھئی سارے سارا آفیس ہی صداقت صاحب دیا اوہ تھی اندہ کیوں نہیں یہاں پہ ٹلنگڑایا فالا جو آیا نو کیوں نہیں اندہ بسی سارے انہوں نے ماتا ہے بھائی کو میر بانی کر رہا ہوا میں تاڑے پیران ہوں آتھ لاؤنا بھائی بس میں کر سکتی ہے صداقوری یائے کر سکتنے صداقت صاحب صداقت صاحب بھی میں وہ ہے کتھ ہے صداقت یار تاہوں صداقت دا پتا ہے آن جی صداقت دفتر چاہیا تو انہوں نے ملو تڑا کام ہو جائے گا وہ کسی جیندہ بچہ غیب ہویا ہے اچھا میں کہنا ایک دعا کر لیے بھائی یا صداقت مر گیا ہے صداقت مر گیا ہے اسی مر گیا ہے اچھا آن اپا جی صداقت ہا توہر آلے دینا ہوں دا باندھے دفتر چاہوں دا صداقت ہاں کیا کر رہے ہو مجھے درہا کروں فون آرہا دی میں دیکھ رہا سار یہ مجھے میسج کر رہا ہے کیا میسج کر رہا ہے کیا بتاؤں میں آپ کو ساری اوفیشل میسج نہیں تو وہ سامنے بیٹھی ہی بھاگ کر لو تھلے دو دیل کیوں بنا انہیں آخر تھا رہا شاعر کی مراد ہے انیورسری آؤ کےڑی اپنا برسی جڑی برسی نہیں انیورسری اچھا ہی بس انتظار کر رہی ہوں میرے حسمنٹ آ جائے تانونہ دا باسطہ با بیل کٹا آ جائے ہوں تا ڈی میرے بانی کتے یا صداقت صداقت ہاں اتھا ہی نہیں تجھے میل نہیں رہے ہونا یہ کوئی کرپشن کا راستہ ہے ان کا جس کا نام غالباً صداقت رکھا ہوئے نا صداقت ہاں بڑے ڈیسنٹ آدمی نہیں ہو سکتے اوہ ان کی کول آئی گئی آئی پہنڈ آگئے آپ بھائی رہے تو آپ اندر آئے نا سب آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں آئے اوکے بھائی ہلو ہلو کدھر بھائی چلے میرے بھائیا آج کوئی کمپلینڈ نہیں ہے ہماری میڈم اینہ جی گریب آدمی کی بات تو سن لو نہیں نہیں سارا آج خوشی کا موقع ان کی انیورسلی ہے اب کل آئیں کل آجیں چلے بھائی جاں ایلو ایلو ایک منٹ کیا ہو رہا ہے آپ ایدرا یہی تو ہے میرے ہزبینڈ اینہ نا تسی کھانا کھان جانا آج آن جی آپ تیل لگ کر دیو میں تار لگا پا میں بچے بے چڑے پہنڈ ایدے باستے تسی تیڑ کھنٹا بینوں بھائیا ہے اوے ہو جی سواری تو میں رکشے چی نہیں بہند ہے دیکھیں آپ تمیز سے بات کریں وہ میرے ہزبینڈ ہے وہ ساڑا نارکڑی دا خوسرا جی ہے تو اپنی عمر بیگ انہیں خضاب نے اپنے سیر تے روسا نقشہ بنایا ہے دیکھیں آپ تمیز سے رہے وہ میرے ہزبینڈ ہے ان کے بارے میں کچھ مات گئے بھائی دے وجود نے بھی ہزنے لانا جانتا ہے ایلو تمیز سے تمیز سے بات کرو بھیک میں نے بھی آج تمہارے لیے بہت اچھا گفت لیا ہے اچھا میں سنتیوں پہلے آپ بیٹھے کھڑے کیوں ہیں آپ پایی ایتان بہت محبت کر دی ہے ہاں اے بھیلتے تھوڑا ٹھیک کرا دیو میں نے تمہارے کھانے کے لیے بیف ساٹے آرڈر کر دیا ہے واو کی کر دیتا ہے بیف ساٹے اے پیدی ساٹے تو کر دیتا ہے اے ساٹے ہتھوں لیا کے بیف کھانا لیا ہے لیکن تمہارے لیے مانٹی بھیل دیا ہے اور اپنے لیے مٹی کا تیل لیا ہے اے کہاو چھوڑو ان باتوں کو آئیم ڈینر کرنے چاہتا ہے اوپا جی شام پہج لیا ہے کتھو کام منایا ہے آئیم ڈینر نہیں ہے شام پہج لیا ہے سوئر پہج لیا ہے تا کتھوڑا جتھو مرضی کرا ہو یار کتھوڑا اے صداقت صاحب تو علاوہ کام نہیں ہوسا وہ صداقت کی دے صداقت لکھایا تجھوڑا اگر میرا بیلے ٹھیک نہ ہویا تے میں منارے پاکستان تے چڑھ کے کمیز لائکے چھلے بے ایک اتنوں گاڑا کٹھاں گا میں زندگی تو تانگ آگیا ہے میں ٹرین دے آگے آگے نا تے پرلے پاس لنگ جانے گا خدا کرے پرلے پاس ہم نان سٹاپ آ رہی ہو بے اتنوں راند دے ہی لیا جائے کہتا تھا سالیہ حرون صاحب جنہی گربت ہے نا میرے کو رکھشا چالتا نا بچے پال دیا میں انہوں کو تو زہر لیا دیو کیا کریں گے آپ میں انہوں دے رکھا جنہوں کو صداقت صداقت ہی نہیں لپن دیا ہے تو میرا ہے بیل ٹھیک کرو بھئی اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ بہت دیر سے یہاں خوار ہو رہے ہیں آپ اپنا بل لے کے پہلے تو امبرزمن کے پاس جائیں اس کی شکایت کریں اس کے بعد ہیڈ آفیس جائیں اچھا جی یا یہ چاہتا ہے بیگم ہاں چلے بہت ٹائم ہو چکا یہ کیا کہہ رہے ہو ہماری انیورسی ہے نا یا وہ اس کی بھی اید اید ٹائلک پورا ہے پرانے جی یا آرڈر کیا دیا آپ یار میری بات سنو کیا باتیں کر رہے ہو کیا باتیں میں اپنی وائب سے بات بھی نہ کروں بھائی تم بل ٹیک رہا نے آیا بھائی بل بھی اس کا رکشہ بھی ہے اوہ ڈھارا بچے بھی اس کے میری دو آئی پہلی سال گرہ ہے بہتے بیلنا پاگل ہو گیا یہ بندہ وہ کہاں چلے یہاں آپ کی اسبینڈ سر انہیں تو ہٹائیے چلے میں ایک خصوص سے آپ کو توا فش کھلاتا ہوں پرے مر چاکے بیگم چلے میں چاکے ہی کھلاتا ہوں بلکہ پورا سالم بکرا میں دکانا لے نو کیا میں کہا سنگلی اے نو پھڑا دی میں دکانا لے نو کیا وہ دکانا لے نو کیا ساڈا کارو جڑن ڈے آئی تمہیں کیوں گیا میں دکانا لے نو کیوں میں سوچے سی میں پیشلی در کاڑ توڑا گی میں کم از کم انہی بچے پیدا کریں ہم میں دکانا لے نو کیا کوئی گالی چالتا ہوں میں دکانا لے جاتب ہو جائے تو جاتب ہو جائے بیگم میں دکانا لے کریما لے آتیا ہوں بے اچ کے تو سگڑ پی لے ایسی ہیتے تری کو سریپ ہوں گیا تو میری بیوی کچھانے کے آنکے بیوی بیگم ہوئے آت پا رہا ہوں ہوئے تو پان کھانے شروع کر دیتے بیگم تو پالر نہیں جا رہی موچھانا کھلی آئی تیروں اٹھاراں بچے آنگا بھی خیال نہیں آئے تھے میں گاڑ دی نوکری کر لیا ہوں یاد میں جو ہے گا کماؤڑا لہا تو ایتھے کی کرنی ہے چل کر چلیئے بچے تیرا انتظار کر رہے ہیں آو بھائی میں تیری بیوی نہیں میں صداکتا ہوں کہا سمکھا تو صداکتا خدا دی قسم میں میں صداکتا ہوں ساڑے آت تینوں تا میں صویر تا لبن دے رہا اینو لکائی پھر دے صویر تا ہاں صداکتا آو بریک لیلا مر جانگے نہیں میں نہیں لے رہا بریک بھئی اوہ یا بریک اللہ خدا دا نا جے میں نے کوئی بریک نہیں لینی تم رشوت خورا آدمی ہو ٹھیک ہو رہا تمہارے ساتھ ابتین اتشیب آتا ہے تھوڑی زیر کے بعد ٹھے پیداس میں نے لینی کی لینی ہم دیتا اہم ترین خبریں اب ایک کلک کے دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر